یہ ہے ایکسٹرا ویجن آلیو آئل اس کو ہم تبعے کی اوپر ڈالتے ہیں نیچے ہم نے آگ جلائی ہوئی ہے اور دیکھتے ہیں جو کیا ہوتا ہے دیکھیں ڈالتے ہی چونکہ تبعہ گرم تھا تو دھوان نکلنا شروع ہو گیا اتنا تھوڑا سموک پوائنٹ ہے ایکسٹرا ویجن آلیو آئل کا یہی وجہ ہے کہ سموک پوائنٹ وہ ہوتا ہے کہ جب تیل گرم ہو کے دھوان دینا شروع کرتے اس کو سموک پوائنٹ کہتے ہیں اور یہاں تیل اپنی خصوصیات تبدیل کرنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی صلاحیت نیوٹریشن کم ہونا شروع ہو جاتی ہے کتنی جلدی آلیو آئل ہو گیا اب اس کے مقابلے پہ ہم یہ ڈالتے ہیں جی کینولا آئل یعنی میٹھی سرسوں جو کہ خود ہم نے بیر سے نکالا ہے اور یہ توابی اتنا ہی گرم ہے فل آگ جال رہی ہے اب دیکھیں کچھ ہوا ہے اتنا سٹیبل ہے بلکل کوئی دھوان آپ کو نظر نہیں آیا یہ بہت زیادہ پکائیں گے کتنے منٹ جا کے پھر جا کے کہیں اسے تھوڑا بہت دھوان برامت ہوگا اسی لیے یہ کہا جاتا ہے نا کہ ایکسٹر ویجن آلیو آئل کو صرف اور صرف کچھا کھائیں پکانے کے لیے استعمال نہ کریں پکانے کے لیے آپ یہ میٹھی سرسوں یا کوکونٹ آئل یا دیسی گھی استعمال کریں اسلام علیکم کیا آلیو آئل کو پکانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے یا نہیں اس کو کچھا کھائیں یا اس کے اندر کوکنگ کریں ایکسٹر ویجن آلیو آئل کی کیا پہچان ہے آلیو آئل کی کیا پہچان ہے پومیس آئل کیا ہوتا ہے مالش کے لیے کون سا ہوتا ہے کھانے کے لیے کون سا ہوتا ہے اور کیا اس کی کوئی پہچان بھی ہے اللہ تعالیٰ نے دیسی گھی کے بعد جو سب سے اچھا کھانے کے لیے تیل بنایا ہے وہ آلیو آئل ہے لیکن آلیو آئل یہ ہے زیتون کا تیل جو بہتین کوالٹی کا ہوتا ہے وہ ایکسٹر ویجن آلیو آئل ہوتا ہے ایکسٹر ویجن آلیو آئل اسے کہتے ہیں جو درخص سے زیتون توڑنے کے بعد اس کو ایک دو دن کے اندر اندر جس کا تیل کرش کر کے نکال لیتے ہیں اس طرح نکالتے ہیں کہ وہ گرم نہ ہو کچھی کانیزہ تیل اس کو کہتے ہیں ایکسٹر ویجن آلیو آئل بہترین کوالٹیاں اسی کے اندر ہیں آپ کے دل کی شریعانوں کے لیے جسم میں دردیں ختم کرنے کے لیے کولیو کنتھال نامی ہے کمپاؤنڈ اس کے ہوتا ہے جو آپ کے شریعانوں میں جو جمع ہوا پلیک اس کو بھی ختم کرتا ہے دردیں بھی ختم کرتا ہے بروفن جیسے کریکٹریسٹک رکھتا ہے اور اس کے اندر ایسے کمپاؤنڈ موجود ہے جو آپ کی سکن کو بہتر کر دیتے ہیں انٹی انفلومیٹری کمپاؤنڈ اس کے اندر موجود ہے جو جسم میں سوزج ختم کر دیتے ہیں آپ کی صحت کے لیے ہر لحاظ سے بہتر ہے بیسٹ دنیا کا آئل آئل ایکسٹر ویجن آلیو آئل ہے لیکن یہ ایکسٹر ویجن آلیو آئل سموک ویلیو بہت تھوڑی ہوتی ہے یہ سموک ویلیو کیا ہوتی ہے کہ جب آپ گرم کریں تیل کو تو اس کے اندر جس ٹمپریچر کے اوپر وہ دھوہ بن کے اڑنا شروع ہو جائے اس کو کہتے ہیں سموک ویلیو اور وہاں جا کے تیل اپنی خصوصیات کم کر دیتا ہے بدل دیتا ہے اس کی حیت بدلنا شروع جاتی ہے اس کے وہ خواست نہیں رہتے تو ایکسٹر ویجن آلیو آئل کی سموک ویلیو بہت تھوڑی ہے یہ اس کی پہچان ہے آپ توے کے اوپر ایکسٹر ویجن آلیو آئل ڈال لیں چولہ جلا دیں ایک منٹ کے اندر اندر دھوہ بننا شروع ہو جائے گا یہ اس کی پہچان ہے اگر دھوہ نہیں بنتا وہ خالص نہیں ہے اس کے اندر کوئی کارن آئل یا کوئی اور آئل اس کے اندر شامل ہے تھوڑا سموک پوائنٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے کریکٹرسٹک زائع کر رہے ہو تو کیا کریں جیہاں آپ اس کو کچھا کھائیں کچھا کیسے کھا سکتے ہیں یا روٹی چھپڑ لیں یا آپ سالن کے اوپر ڈال لیں لیکن جب وہ دن گزر جاتے ہیں پھر ورجن آئل آتا ہے جو کہ کریکٹرسٹک میں ایکسٹر ورجن سے تھوڑا سا کم ہے تیسے نمبر پہ آتا ہے کہ جب یہ یہ جو تھوک سب کچھ رہ گیا جس کے اندر سے آپ تیل نکال لیا اس کے اندر کیمیکل ہی طریقے سے سالونٹ ڈال کے اس کے اندر جب تیل نکالا جاتا ہے اس کو پومیس آئل کہتے ہیں اور وہ صرف مالش کے لیے ہوتا ہے تو آپ اتنے پیسز لگا کے مہنگا پومیس آئل لے کے کھانا پکاتے ہو حالانکہ چونکہ مالش کے لیے ہوتا ہے تو اس کے اندر تو ایسی مالش کرنے والی چیزیں بھی جیسے پیٹرولیم پیرافین اور دوسری چیزیں شامل کر دی جاتی ہیں وہ کوکنگ کے لیے رہتا ہی نہیں وہ مالش کے لیے ایکسٹر ورجن آلیو آئل ہے وہ بہترین ہے لیکن سٹیر فرائی کے لیے ہلکا پھلکا آملیٹ بنانے کے لیے ٹھیک ہے لیکن جب لسن، ادرک، پیاز جب بھونتے ہم طریقے سے مسالے ڈال کے بھونتے ہیں اس دوران اس کی سموک ویلیو آ جاتی ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو اتنا مہنگا تیل لے کے کیوں ضائع کرنا اس کو پچھا کھائیں خوش رہے ہیں بعد رہے ہیں بہت بہت شکریہ